اسلام علیکم دوستو تو سب سے پہلے کہ پاکستان کی پہلے ڈیجیٹل مردم شماری کیسے کی جائے گی تو آج ہم آپ سے ڈسکیشن کریں گے کہ کب ہو رہی ہے پاکستان کی پہلے ڈیجیٹل مردم شماری اور اس پر کتنی لاغت آئے گی کتنا یعنی کہ اس پر عرصہ لگے گا تو سارے ڈسکیشن اس میں بیان کرنا مانے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا پانچوان بڑا ملک پاکستان اپنی پہلے ڈیجیٹل مردم شماری کے لئے تیار ہے جہاں روایتی کاغذ اور کلم کے استعمال کو ترک کرتے ہوئے ٹیبلیٹس اور آن لائن اپلیکیشن کو استعمال کیا جائے گیا ملک بھار میں کی جانے والی اس مشک پر چونتیس ارب روپے لاغت آئے گی کتنے چونتیس ارب روپے کے یعنی کہ اس مردم شماری میں لاغت آئے گی اور یہ بازابطہ طور پر یکم مارس سے شروع ہو کر یکم اپریکل تاک مکمل ہو جائے گی شماریات پاکستان پی بی ایس جیسے قومی مردم شماری کرانے کا کام سانپا گیا ہے حتمی نتائج جاری کرنے میں مزید تیس دن لاغیں گے پاکستان میں اب تک انیس سو اکاون انیس سو اکاٹھ انیس سو بہتر انیس سو اکاسی انیس سو اٹھانوے اور دوہزار سترہ میں مردم شماری ہو چکی ہے دوہزار سترہ میں کی جانے والی مردم شماری کے مطابق پاکستان کی عبادی تقریباً پونے اکیس کروڑ ہیں اب ڈیجیٹل مردم شماری کا طریقہ کار کیا ہوگا اب تک اس عمل میں اب تک اس عمل میں حکومت کی خدمات حاصل کرنے والے شمارک و نندگان ہر گھر کا دورہ کرتے اور قاقضی فارم برتے تھے لیکن اگلے ماہ حکومتی نمائندے حدوں میں ٹیبلٹ لیے گھر گھر جا کر معلومات کا اندراج کریں اس کے لئے دارہ شماریات پاکستان نے ایک لاکھ چھبیس ہزار شمارک و نندگان برتے کی ہیں اور اتنی ہی ٹیبلٹس خریدیں ہر شمارک نندہ مردم شماری کے دو بلوک سے معلومات جمع کرانے کا انچارج ہوگا بلوک مردم شماری کے لئے جیغرافیہ ہی ایک آئی ہے ایک آئی ہے جو کہ دو سو پچاس یا دو سو گھروں پر مشتمل ہے اس وقت ملک میں ایک لاکھ پچاسی زار پانچ اور نو مردم شماری بلوکس ہیں حتی کہ جو افراد قومی شنقسی کارڈ نہیں بھی رکھتے انہیں بھی اس مردم شماری میں گنا جائے گا مردم شماری کے لئے کس قسم کی معلومات جمع کی جائیں گے دارہ شماریات پاکستان کی چیف شماریات ڈاکٹر نعیم الزفر نے بتایا کہ شمار کنندگان ہر پاکستانی شہر سے ان کے رہن سین امر اور جنس کے علاوہ دیگر معلومات لیں گے مثلا ان کے گھر میں کمروں کی تعداد بنیادی سہولیات رہیش پذیر لوگوں کی تعداد ہوئے ہیں دیگر معلومات اس شخصی تلیم ملازمت مذہب اور اگر کوئی مذہوری ہے تو اس کے بارے میں بھی اس کو بھی گنا جائے گا ڈاکٹر نعیم الزفر کا کہنا ہے کہ پاکستان میں آج تک ابھی بھی معاشی مردم شماری نہیں کروائی گی ان کا مزید کہنا تھا کہ ملک کی نیشن امان ترکی اور منصوبہ بندی کے لیے معاشی مردم شماری بہت ضروری ہے مثال کے طور پر اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کن شعبے میں حکومت کو روزگار بڑھانے میں مدد یا مزید انفرسٹرکچر کی ضرورت ہے معاشی مردم شماری کسی بھی ملک کی معاشیت ایک جامعہ پر معنی ہے جو اس کی سنتوں متفرق شعبوں اور منڈیوں کے بارے میں عداد و شمار فراہم کرتی ہے انڈیا میں اب تک سات اقتصادی مردم شماری کروائی جا چکے ہیں جبکہ پاکستان ابھی تک ایک بھی نہیں کروائی پی بی ایس پہلی بار ایسا ڈیٹا جمع کرنے جا رہا ہے جس میں ملک میں موجود معذوری کی اقسام کے بارے میں تفصیلی معلومات جمع کرے جائے گی اس کے علاوہ ایک خود شماری ایپ متعارف کرائے جائے گی وہ پاکستانی شہری جو چاہتے ہیں کہ فل شمار کے نندگان ان کے گھار نہ ہیں وہ اپنی تفصیلات درج کرانے کے لئے اپنے موبیل نمبروں کا استعمال کرتے ہوئے پی بی ایس کے بنائے ایک ویب پورٹر میں لاغ انکار سکتے ہیں ایک بار جب مذکورہ فرد مردم شماری کا فام مکمل کیے جب کروا دے گا تو اسے کیو آر کوڈ کیا جائے گا پھر جب کوئی فل شمار کے نندہ اس کے گھار جاتے تو اسے میز اس کوڈ کو سکین کروانا ہوگا تاکہ ڈیٹا کی تصدیق کامل شروع کیا جا سکے ایک بار جب پی بی ایس ڈیٹا کی تصدیق کر لے گا تو اس شخص اور اس کے گھار والوں کا مردم شماری میں شمار ہو جائے گا پاکستان میں مردم شماری مکمل غیر اتمنتہ ہیں کے مطابق عبادی اکیس کروڑ ہیں ڈیٹا جمع کرنے کے بعد کا مرلہ جو ہوگا وہ گا پی وی ایس نے اسلام آباد میں کرونا وائرس وابا کے عروج کے دوران کیم کیے گئے ان سی او سی کے طور پر ایک مرکزی کنٹرول روم کیم کیا ہے یعنی تاکہ اگر کسی علاقہ میں رابطے کے مسائل کی بنام پر ٹیبلٹس آف لائن بھی ہوں تو مردم شماری کے معلومات جمع کی جائیں جنہیں بعد میں مرکزی کنٹرول روم کو منتقل کر دیا جائے ڈاکٹر نعیم اور زفر نے اس کی تفصیل بتاتے ہوا کہا کہ پہلے ہیں ڈیٹا جمع کرنے میں بہت وقت لگتا تھا اور لیک ہونے کا بھی مسئلہ تھا ان کا مزید کہنا تھا کہ پہلی معلومات کو مرتب کرنے جارہے ہیں کہ برسوں لگ جاتے تھے اب ٹیکنالوجی کی بدولہ یہ کام جلد ہو جائے دوستر سوال یہ یہ ہے کہ کیا مردم شماری کے نتائج تیس سپریل تک جاری ہو جائیں ایران اور مصر وہ ممالک ہیں جو اپنی مردم شماری کے لئے ڈیجیٹل طریقہ کار اپنا چکے ہیں انہوں نے اس طریقہ کار کے لئے کم از کم دو سال کی منصوبہ بندی کی اور لانچ کرنے سے پہلے کم از کم چار یا پانچ پائلٹس کا انعقاض کیا پی بی ایس کو دو آزار ایکیسے آخر میں ڈیجیٹل مردم شماری کے لئے اپنی حتمی منظوری مل گئی تھی اور اس وقت اس نے صرف ایک پائلٹ کروایا ہے ڈاکٹر زفر تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے محکمے کو دی گئی ٹائم لائنز بہت میند طلب ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے بہت سرد سے کام کیا اتنے بڑے بیمانے جبکہ آپ کام کرتے تو ریسک ہوتے تھے اگر وقت تھوڑا زیادہ مل جاتا تو بہتر ہوتا لیکن باوجود اس کے ڈاکٹر نے ایمال زفر پر اعدماد ہے کہ وہ یہ کام تھی سپرال تک مکمل گا تو دوستو یہ تھی آج کی انفارمیشن جو کہ آپ کو اگلے ماہ پاکستان کی مردم شماری شروع ہونے جا رہی تھی تو اس کے بارے میں ہم نے آپ کو مکمل جانکاری دے دی تو اس طرح کی اور بھی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے ساتھ جوڑے رہے ہیں جو ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں لائک کر دیں اور پلیز اس کو شیئر کر دیں موسیقی موسیقی